بسم اللہ الرحمن الرحیم مراقبہ شفا ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہر قسم کی جسمانی نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کا ایک ایسا روحانی حل بتائیں گے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا ہماری دنیا انگنت ظاہری اور باطنی بیماریوں سے بھری پڑی ہے انگنت بیماریوں کے صرف ایک حصے کے بارے میں ماہرین معلومات رکھتے ہیں انسان اس ایک حصے میں سے بھی صرف تیسرے حصے بیماریوں کا علاج جانتا ہے اور وہ بھی ابتدائی مراحل میں وہ بیماریاں جو آخری مراحل میں پہنچ جاتی ہیں ان کا علاج بھی انسان نہیں جانتا الغرز انسان دنیا میں موجود انگنت بیماریوں کے علاج کے بارے میں صرف ایک فیصد ہی جانتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بیماریاں ظاہر ہیں اور جو ظاہر نہیں ان کا علاج کیا ہے ناظرین یہ کوئی مشکل علاج نہیں اگر ہم صرف چند چیزوں کو درست کر لیں تو نہ صرف ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں بلکہ ہر مصیبت ناگہانی افاتو بلیات جادو ٹونہ نظر بد جنات اور دنیا کی ہر مصیبت اور پریشانی سے بچ سکتے ہیں یہ چیزیں درجزیل ہیں نمبر ایک نماز کو صحیح طریقے سے قائم کرنا نمبر دو قرآن پاک کو سمجھ کر تلاوت کرنا نمبر تین کسی بھی فرد کی دل آزاری سے بچنا نمبر چار والدین کی خدمت کو سب سے زیادہ اہمیت دینا نمبر پانچ اسم آزم کی کسرت کرنا پہلے چار اجزاء کو تو ہر انسان جانتا ہے مگر پانچمیں چیز جو کہ اسم آزم ہے اسے کم لوگ ہی جانتے ہیں اگر آپ پہلے چار اجزاء پر عمل پیرا ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اسم آزم حاصل کر سکتے ہیں بزرگوں کی اجازت سے ہم آپ کی رہنمائی کریں گے کہ دعا اور مراقبے کے ذریعے کس طرح اسم آزم آپ کے دل پر جاری ہوگا اسم آزم دل پر جاری ہونے کے بعد آپ کو اپنے دل سے اسم آزم کا ذکر خود با خود سنائی دیتا رہے گا جس کی برکت سے آپ کی روحانیت چند دنوں میں اتنی ہو جائے گی کہ آپ اللہ کے کرم سے ہر اس بیماری سے جس میں آپ مبتلا ہیں یا جو بیماریاں آپ پر ظاہر نہیں شفا پائیں گے اور آئندہ بھی ان سے محفوظ رہیں گے اسم آزم کے مکمل فضائل کو زبانوں کلم سے بیان نہیں کیا جا سکتا مگر ہم آپ کو یہ مشورہ ضرور دیں گے کہ اسم آزم کو اپنا اور اپنے بچوں کی زندگی کا معمول بنائیں اس کے بعد ہی آپ کو صحیح طور پر معلوم ہوگا کہ اسم آزم کے فضائل کیا ہیں اگر آپ ہر بیماری سے شفا کے لیے مراقبہ اسم آزم کی بزرگوں سے باقاعدہ اجازت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حسنین صاحب سے 0306-5111-214 پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مراقبہ اسم آزم کا فیض آپ کے لیے جاری فرما کر آپ کو شفای کاملہ عطا فرمائیں آمین سبح آمین ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور وزٹ کریں www.prey.net.pk شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ